بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام امہ اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ آج ہمارا سبق نمبر دو سو تئیس ہے جس کا عنوان ہے کتاب النکا کا الباب الثانی اور انشاءاللہ آج ہم فمن رعا سے پڑیں گے یعنی پچھلے سبق میں ہم لبن الفحل کے بارے میں فقہہ کا اختلاف اور اختلاف کا سبب دیکھ رہے تھے اب اختلاف کے سبب کی مزید وضاحت یہاں سے مصنف کریں گے تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑی تھی اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چھٹا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا تھا کہ چھٹا مسئلہ المسئلت السادیسہ کے نام سے جو تھا اور وہ تھا حلق تک رسائی حاصل کرنا یعنی بچے کو دودھ پلانے میں کیا دودھ کا حلق تک پہنچنا یا حلق تک رسائی حاصل کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا یا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کے زیل میں مصنف نے دو تین اور بھی اختلافی مسائل ذکر کیے تھے تفصیلات اگرچہ بیان نہیں کی البتہ اشارہ ان کی طرف کر دیا تھا ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے ساتھوہ مسئلہ زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی اور ساتھوہ مسئلہ ہے لبن الفحل کے احکامات کے بارے میں کہ ایسا شوہر جس کی وجہ سے عورت کو دودھ اترا ہے اور وہ دودھ کسی بچے کو پلا رہی ہے تو وہ بچہ جو ہے اور اس کے شوہر کے درمیان میں رشتہ حرمت ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی لبن الفحل باپ جو ہے وہ رضائی باپ بنے گا یا نہیں بنے گا تو اس میں فقہہ کا اختلاف تھا ہم نے پچھلے سبق میں اختلاف کی وضاحت کر دی ہے اور ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی ہے تو آج کی سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے اور مختصر تشریح کے دوران ہم اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے اختلاف کا سبب جو کہ پیچھے سے چل رہا ہے کہ حدیث عائشہ اور آیت رضاعت میں تعارض ہے اس تعارض کو دور کرنے کے لیے یہ اس تعارض کی وجہ سے فقہہ کے درمیان میں اختلاف آکے ہوا ہے تو اسی کو آگے مصنف اب لے کے چلیں گے تو حدیث اور آیت میں جو تعارض ہے اس کی وضاحت کی جائے گی تو چلیے دیکھتے ہیں یہ آج کی ہماری عبارت ہے فمن رآہ وہ فقہہ جن کا خیال ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اَنَّ مَا فِي الْحَدِيثِ شَرْعٌ زَائِدٌ عَلَى مَا فِي الْكِتَاب کہ کتاب اللہ میں جو کچھ موجود ہے اور حدیث میں جو کچھ آئے حدیث کا جو ہے وہ کتاب اللہ پر زائد ہے یعنی وہ کتاب اللہ پر زیادتی کرنا ہے جو حدیث میں آیا ہے نا اس حدیث نے آ کر کتاب اللہ میں جو کچھ موجود ہے اس پر زیادتی کر رہی ہے حدیث اور کتاب اللہ میں کیا موجود ہے وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى کا فرمان ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْزَعَنَكُمْ وَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّزَاعَةِ کہ یہ والی جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ نے کہا ہے کہ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا یعنی وہ تمہاری مائیں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں صرف ماؤں کا تذکرہ کیا ہے اور کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا اب یہ قرآن مجید کی آیتیں آیتِ رزاعت جس کو بولتے ہیں وَعَلَى قَوْلِهِ صلی اللَّهُ عَلَىٰهُ اللہ کے رسول کے اس فرمان نے زیادتی کی ہے اس آیتِ مبارکہ پر اور فرمان کیا ہے کہ جو کچھ ولادت سے حرام ہو جاتا ہے وہی کچھ رزاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے یعنی جو رشتہ نصب سے ولادت سے حرام ہو جاتا ہے وہی رشتہ رزاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے چچا اور بھتیجی کے درمیان میں رشتہ حرمت ہوتا ہے تو ایسے ہی رزاعی جو چچا ہوتا ہے اس کے درمیان میں بھی ہوگا چونکہ اللہ کے رسول نے فرمائے جو کچھ ولادت سے جو کچھ نصب سے حرام ہوتا ہے وہی کچھ رزاعت سے بھی حرام ہوگا اب اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ لہبن الفحل جو ہے وہ باپ ہے اس کا رزاعی باپ ہے اور وہ حرام ہے لیکن آیت مبارکہ میں صرف اتنا ہے کہ جن عورتوں نے تمہیں دودھ پلائے وہ عورتیں تمہاری مائیں ہیں اس سے آگے کچھ نہیں کیا گیا تو یہ فقہ کہتے ہیں کہ دونوں کو جمع کر کے کہ بھئی قرآن مجید میں تو صرف اتنا ہی ہیں کہ مائیں حرام ہیں لیکن قرآن مجید پر زیادتی یا اس کی مزید وضاحت وہ اللہ کے رسول نے کر دی اور بتلا دیا کہ لہبن الفحل جو ہے وہ حرام ہے تو اس وجہ سے ان فقہہ کا کہنا ہے کہ لہبن الفحل جو ہے ان کے درمیان جو حرام ہے یعنی رشتہ حرمت ان کے اندر موجود ہے تو اس لئے ان فقہہ نے یہ کہا ہے جیسا کہ اوپر ہم امام حنیفہ یعنی آنما آربا کا جو مسئلک پڑھ چکے ہیں تو ان کی دلیل کہلیں یا انہوں نے ان دونوں یعنی آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ ان دونوں کو مدد نظر رکھتے وہ دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے دونوں پر عمل کرتے ہوئے یہ فتوہ صادر کیا ہے کہ لہبن الفحل کے درمیان جو ہے رشتہ حرمت موجود ہے یعنی وہ بچے کا رضائی باپ بنے کا لیکن آگے دیکھیں ومن رعا اور وہ فقہہ جو خیال کرتے ہیں جنہوں نے یہ رائے قائم کیے ہیں کہ انہ آیت الرضائی آیت الرضائی جو ہے وَقَوْ لَهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَائِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوَلَادَتِ یہ والی حدیث مبارکہ یہ دونوں جو ہیں اِنَّمَا وَرَدَ عَلَى جِحَتِ تَعْصِيلِ لِحُکْمِ الرَّضَاعِ کہ ان میں ایک اصولی رضا سے متعلق ایک اصولی نوعیت کا مسئلہ بیان ہوا ہے اِنَّمَا وَرَدَ عَلَى جِحَتِ تَعْصِيلِ اصولی نوعیت کا حکم بیان ہوا ہے کیوں اِذْ لَا يَجُوزُ تَعْخِیرُ الْبِيَانِ اِنَّمَا وَقْتِ الْحَاجَتِ کیونکہ ضرورت کے وقت سے بیان کا تاخیر ہونا یعنی ضرورت کے وقت بیان آیا نہیں بعد میں بیان آ رہا ہے تو کہتے ہیں اِذْ لَا يَجُوزُ یہ جائز نہیں ہوتا ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بیان ہے یہ بعد میں آیا ہے ضرورت کے وقت آیا نہیں ہے جب ضرورت تھی تو بعد میں جب بیان آیا تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی بعد میں بیان لانا جائز نہیں ہے قَالَ فریفقہ کہتے ہیں ذَلِكَ الْحَدِيثُ اِنُ عُمِلَ بِمُقْتَزَاهُ اگر اس حدیث مبارکہ کے تقاضے پر عمل کیا جائے یعنی یہ یحرم من الرزائمہ یحرم من النصب والی حدیث ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے تو اَهُ جَبَا يَكُونَ نَاسِقًا تو واجب ہے کہ یہ ناسخ بن جائے گا یہ جو حدیث ہے یہ ناسخ بن جائے گی لہذا اصول قرآن مجید والے اصول کے لئے قرآن مجید میں صرف امہات کو جو کہا گیا ہے کہ وہ تمہاری رزائمہ ہیں تو یہ والی حدیث جو ہے پھر اس کے لئے ناسخ بن جائے گی کیوں لِأَنَّ زِيَادَةَ الْمُغَيَّرَةَ لِلْحُقْمِ نَاسِخَةٌ کیونکہ حکم میں جو تبدیلی ہوتی ہے تبدیلی کرنے والا جو ہوتا ہے مغیرہ ہوتا ہے وہ اضافہ اصل میں ناسخ ہی ہوتا ہے یعنی وہ جو مغیرہ ہے وہ ناسخ کے حکم میں ہوتا ہے یعنی جو تبدیل کرنے والی حدیث یہ آیت ہے وہ ناسخ ہوتی ہے ناسخ کرنے والی اور جو پہلے آیت نازل ہوئی ہوتی وہ منسوخ ہو جاتی ہے اس لئے اگر اس حدیث مبارکہ کے مفہوم پر عامل کریں گے تو پھر آیت مبارکہ کا جو مفہوم ہے اس کو منسوخ قرار دیں گے اس حدیث کی وجہ سے باوجود اس کے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک لبن الفحل کو حرام قرار دینے کا نہیں تھا وہ لبن الفحل کو حرام قرار نہیں دیتے تھے جیسا کہ ہم نے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی جو فرمان پڑھا تھا کہ ان کا چچہ جو آیت ان کے پاس تو حضرت عائشہ کا مسلک یہ تھا کہ اس نے تھوڑی دودھ پلایا ہے لہٰذا میرا جو چچہ رضائی نہیں بن سکتا وَعِيَ الْرِوَایَةُ لِلْحَدِيثِ اور یہی حضرت عائشہ ہی جو حدیث کی رابیہ ہیں حضرت عائشہ ہی حدیث کی رابیہ ہیں اور ان کا اپنا مذہب جو ہے وہ لبن الفحل کو حرام قرار دینے کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا پھر کیا کریں گے وَيَسْعُبُ رَدُّ الْأُصُولِ الْمُنْتَشِرَةِ اللَّتِ يُقْصَدُ بِهَا تَعْصِيلُ وَالْبِيَانُ عِنْدَ وَقْتِ الْحَاجَتِ بِلَحَادِيثِ نَادِرِي وَبِخَاصَّةِ اللَّتِ تَكُونُ فِي عَيْنِن تو یہاں سے مصنف اب جو ہے نا اپنی بات کرنے لگے ہیں اور فیصلہ کن و رسولی بات کرنے لگے ہیں مصنف کا اپنا مسئلک بھی ہے یہ کہ لبن فحل جو ہے وہ رضائی باپ ہوتا ہے تو اب پیچھے تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ آیت مبارکہ کو منسوخ مان لیں اور اس حدیث کو پرعمل کر لیں یہ دوسرے فقہہ کا مسئلک ہو گیا اب مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو آیات ہوتی ہیں ایسے جو بیان جو وقت کے بعد آئے یعنی جب ان کی ضرورت تھی تب وہ نہیں آئے بعد میں آئے وَبِحَدِيثِ النَّادِرَ اور نادر حدیث جو ہیں ان کے ذریعے یعنی ایسا بیان جو ضرورت کے وقت سے بعد میں آیا اور نادر جو حدیث ہیں ایسی حدیث اور ایسے بیانات کے ذریعے جو اصول ہوتے ہیں جو اصل بیان کی جاتی ہے جو اصول ہوتے ہیں جو شریعت کے اندر بیان کی جاتے ہیں ان کو رد نہیں کیا جا سکتا رد کرنا مشکل ہے وَيَسُ عَبُوا رَدُّ الْعَصُول ایسے اصول جو کہ مانے جاتے ہیں جو کہ شریعت میں معتبر ہیں ان اصولوں کا رد کرنا ایسی نادر حدیث کے ذریعے یا ایسے بیانات کے ذریعے جو ضرورت کے وقت نہیں آئے بعد میں آئے تو یہ جائز نہیں ہے اور مخصوص حالات کے لئے جو حدیث بیان کی جاتی ہیں ان کے ذریعے بھی اصولوں کو توڑا نہیں جا سکتا لہذا حضرت عائشہ والین اس رواہے سے جو قرآن مجید کے اصول ہے اس کو توڑا نہیں جا سکتا وَلِذَلِكَ یہاں بھی مصنف کہہ رہے ہیں ہمیں ایسی کہہ دیں گے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا فی حدیث فاطمہ بنت قیس فاطمہ بنت قیس والی روایت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ لا نتروکو کتاب اللہ علیہ حدیث امراتین کہ ہم کتاب اللہ کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے ایک عورت کی حدیث کی وجہ سے تو لہذا یہاں بھی ہم یہ کہہ دیں گے کہ ایک عورت کی بات کی وجہ سے ہم کتاب اللہ کے اصول کو نہیں توڑ سکتے کتاب اللہ کے اصول میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے یا اس کو ناصق یا منصوب قرار نہیں دے سکتے تو لہذا یہ مصنف نے فیصلہ کن بات کر دی ہے تو یہ اختلاف کا سبب ہمارا مکمل ہو گیا ہے کہ جو فقہ کے درمیان اختلاف تھا کہ لبن الفحل جو ہے وہ رضائی باپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو لہذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دیکھا ہے اختلاف کا سبق اختلاف کا سبب کچھ تو پشلے سبق میں بیان ہو چکا تھا اور باقیہ جو ہے آج کے اس سبق میں ہم نے تفصیلہ دیکھ لی ہیں ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم نے آیت قرآنی اور حدیث مبارکہ کا تعارض دیکھا ہے اور اس تعارض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور مصنف نے فیصلہ کن بات کی ہے کہ ایک نادر حدیث اور ایک عورت کی بات کی وجہ سے اور خاص حالات میں بیان کی گئی حدیث کی وجہ سے ہم قرآن مجید کے اصول کو نہیں توڑ سکتے اور قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کو منسوق را نہیں دے سکتے اور قرآن مجید میں جو کچھ آیا ہے اس کو اس طرح کی روایات کے ذریعے توڑا نہیں جا سکتا لہٰذا پیپر میں پوچھ جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں اور ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ لبن الفحل کا حکم فقہہ کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں اور اس کا سبب کیا ہے فقہہ کے درمیان میں یہ اختلاع واقع کیوں ہوا ہے تفصیلات ساری ہم نے دیکھ لی ہیں کچھ یہ لبن الفحل کا جو حکم ہے پچھلے سبق میں ہو گیا تھا بقی آج کی اس سبق میں ہو گیا ہے تو اگلے سبق سبق نمبر دو سو چوبیس میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور کتاب النکاح کا البابو ثانی ہمارا چل رہا ہے تو انشاءاللہ آگے ہم المسالات السامینہ سے شروع کریں گے نو اختلافی مسائل مسینف نے بیان کرنے تھے تو انشاءاللہ آٹھوں مسئلہ ہم اگلے سبق میں شروع کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیہ نصیب فرمائے